مائی مہینے کے چلچلاتے دھوپ اور تپیش جس میں نہ صرف لو اور گرمے کے شدد بلکہ کرونا کا پارہ بھی اس وقت کافی ہائی ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے دیش کے اندر جس طریقے سے ٹیمپریشر بڑھتا جا رہا تاپمان میں جس طریقے سے اس وقت افان پر تاپمان ہے اس کو لے کر کے لوگ گھروں سے باہر نکلنے سے کترہ رہے ہیں کرونا کے وجہ سے لوگ ڈاؤن کے وجہ سے پہلے سے ہی لوگ گھروں میں ہیں مگر کس طریقے سے لوگ سورج دیوتا نکلنے کے بعد میں نو بجے کے بعد سے لے کر کے شام چھے بجے تک کیسے خود کو لوگ گھروں میں ہی رہنے کو مجبور کر رہے ہیں حالانکہ مجبوری میں دفتر اور دوسری جگہوں پر ضرور جانا پڑ رہا ہے لیکن گرمی کا ستم کس طور پر آگے بڑھ رہا ہے کس طور پر لوگوں کو پریشان کر رہا ہے آئے سمجھتے ہیں اس رپورٹ کے ذریعے لوگ اب گھرمی سے بچنے کے لیے کئی اپائے کر رہے ہیں گھرمی سے نجات پانے کے لیے ٹھنڈے پانے کا سہارا لے رہے ہیں کوئی لسی پی رہا ہے کوئی مون پر کمچھا باندھ کر گھرمی سے لڑ رہا ہے تو کوئی گھرمی کو ہرانے کے لیے ہرشی گنچی پی رہا ہے تو بھی سمیت کئی سروں میں تین چار دن تک گھرمی کا پارا آگے شیالیس ڈگری سیلسیرس تک جا سکتا ہے پہلے تو پولا شریر جو ہے ڈھک رہے ہیں کپڑے سے نمچھے سے باندھ رہے ہیں اور اس کا لہوہ نیبو پانی شکنجی اور ناریل پانی پی رہے ہیں اور جو تھنڈا تھنڈا چیزیں ہو سکتی ہو کھا رہے ہیں پریہش کر رہے ہیں دھوپ میں نکلنے کے لیے لیکن پھر بھی مجبور نکلنا پڑ رہا ہے یہی نہیں بھیشن گھرمی کے چلتے اب موسمی پھلوں کی بگری بھی تیز ہو گئی ہے تپش کا عالم یہ ہے کہ اب پردیش میں کوئی ایسا شہر نہیں بچا ہے جہاں گھرمی سے لوگوں کا حال بے حال نہ ہوا ہو وارانسی میں کنگا گھاٹ ایک دم سونا لگ رہا ہے ہمیشہ گھلزار رہنے والے گھاٹ پر غرمی کی وجہ سے ایک بھی شخص دکھائی نہیں پڑ رہا شہر شہر تاپمان کا حال جہاں ایک طرف پورے دیش میں کرونا کا کہہر تھا وہیں اس سمیں تپتی دھوپ کا کہہر لگاتار جاری ہے آج اگر بات کی جائے لکھنوں کی تیس سمیں ہم لکھنوں میں ایک چورائے پہ موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دن کے آج ایک بجے ہوئے ہیں اور اس لکھنوں کا تیمپریچر کی بات کی جائے تو 42 دگری تاپپان اس سمیں کا ہے لوگ گھروں میں قید ہو چکے ہیں ماؤسم ویبھاگ نے ایک الارٹ جاری کیا ہے کہ لوگ اب اپنے گھروں میں رہیں صبح اور شام کو اپنا کام نپٹا لیں کیونکہ چار سے پانچ دن یوپی کا پارہ 46 سے 48 تک پہنچنے کی امید ہے رازدھانی لگنوں میں بھی گھرمی نے اپنا کہہر دکھانا شروع کر دیا ہے مائی کے آخری میں ماؤسم کا مجاز بدل گیا ہے پارہ ایک دم ہائی ہو گیا ہے دن میں پارہ 43 دگری کے پار پہنچنے لگا ہے جس کے چلتے سڑکوں پر گھر سے سناٹا پسرنے لگا ہے ماؤسم ویبھاگ کی مانے تو آنے والی 28 مائی کے بعد برسات ہونے کی سمبھاونا ضرور ہے تب تک لے کے ماؤسم ایسا ہی پناہ رہے گا پیارو ریپورٹ آر نائن ٹی وی اتر پردیش اتراخن